موسیقی اس بھائی کو میں نے اتنا نام اور اتنا عزت کماتے ہوئے دیکھا ہے اس کو جیسے جینس میں لاتے ہیں ہفتے میں دو بار ہم مل سکتے ہیں اس کو اور ابھی آپ نے دیکھا سنجنہ کو سنجنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اس وقت سنجنہ ہمارے ساتھ ہیں ممبئی سے سیدھے سنجنہ کے پاس چلتے ہیں سنجنہ کیا کہنا چاہتی ہیں اب آپ ممبئی آئی ہیں اپنے دیش اپنے وطن آئی ہیں کس طرح کی مدد آپ چاہتی ہیں آنند کے لیے اور پورا معاملہ کیا ہے آپ کا پکش کیا ہے سچائی تو یہ ہے کہ آنند نے سٹیٹس میں بہت نام کمایا اور پچھلے سال وال سٹریٹ والوں نے اس کا کمپنی کو ایوالیویٹ کیا تھا دس ملین کے لیے اور ایوالیویشن کے بعد اس سال وہ ایک اور دس ٹین ٹو فیفٹین ملین ڈال رہے تھے کمپنی میں یہ سننے کے بعد ہی یہ سارا الزام اور کانسپیریسی شروع ہوا اگر یہ سچائی سے ہوا یہ پیسہ آنے سے یا ایوالیویشن سے پہلے کیوں نہیں ہوا کیوں پیسہ آنے کی بات سنتے ہی یہ سب آروپ لگانے شروع ہوا جو بھی بول رہے ہیں یہ کمپنی کے ایوالیویشن کے بعد ہی سب آ کے بول رہے ہیں اور یہ کانسپیریسی اس کے بعد ہی ہوا ہے ہم چھپ بہتے تھے ابھی تک کیونکہ ہمارا وکیلوں نے بتایا تھا کہ ہمیں کچھ بولنا نہیں کیس لڑیں گے اور کیس سے پورا سچائی نکالیں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے آنند کا پورا وکٹمائزیشن ہو رہا ہے سات مہینے سے اسے بند کیا ہے بینا مٹیریل ایویڈنس کے کیا ہے ایویڈنس دس لوگ آ کے کچھ بولتے تو کیسے بند کر سکتے ہیں یہ ہے ہمارا سوال اور ہمارے لیے پوچھنے کے لیے اور لڑائی کرنے کے لیے کون ہے وہ تو انڈین سیٹیزن ہے یو ایس میں یہاں ایک سوال جو آپ سے لوگ جانا چاہیں گے آپ نے اپنا پکش رکھا لیکن سازش میں ایک لوگ شامل ہو سکتے ہیں دو تین چار لوگ ہو سکتے ہیں یہاں چھے لوگوں نے بازابتہ درز کرایا ہے دو نابالک ہیں اس کے علاوہ خبر ہے کہ چودہ لوگوں کا اور معاملہ درز ہو چکا ہے اور پولیس کے مطابق قریب چالیس لوگ ایسے ہیں جن کا معاملہ درز ہونا بھی باقی ہے تو اچانک ایک دو لوگ یا پانچ لوگ کر پائیں گے تیس چالیس پچاس لوگ کیسے سازش کر سکتے ہیں سنجینا جی وہی میری قویسٹن ہے آپ بتا رہے ہیں کہ اتنے لوگ اتنے ٹائم چھپ بیٹھے تھے ایک 911 کال نہیں ایک نے کمپلین نہیں کیا کیوں چھپ بیٹھ رہے تھے ابھی تک آپ سوچ رہے ہیں کہ امریکہ میں لوگ چھپ بیٹھے گا ایسے ہوتے ہوئے ایک لڑکی چھپ بیٹھتے تو میں بھی سمجھ رکھتی ہوں لیکن اتنے سارے لوگ کیوں چھپ بیٹھ ہوں گے جی سنجینا لوجکلی آپ سوچتے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کانسپیریسی ہے آپ کا شک ہے کسی کے اوپر کون ہو سکتا ہے جو کہ یہ کانسپیریسی کر رہا ہے آنند کے خلاف آپ کے خلاف آپ کے پریوار کے خلاف یہ شک نہیں ہے ہمارے پاس پروف ہے اور بہت سارا ایویڈنس ہے جو ان لوگوں نے یہ شروع کر دیا ایکسٹورشن اٹیمٹس تھا پیسے کے لیے اور تھریکس تھا یہ سارا ایویڈنس ہم اسی وقت وکیلوں کو دکھایا تھا جب تھریٹس آنے لگا اور وکیل نے بولا نہیں ہوتا ہے سیلبریٹی ہوتے تو ایسے ہوتا ہے اور یہ لوگ پلان کرتے ہوئے بھی ہم نے وکیلوں کو بتایا کہ ایسے ہو رہا ہے آنند کے ساتھ اس وقت ہی انہوں نے یہی بولا نہیں کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہو پائے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ کانونی سوال ہے یہاں پر اور وہ یہ کہ اگر یہ گناہ جیسا کی آروپ ہے بھی آروپ لگے ہیں امریکہ کے سرزمی پہ یونائٹن سٹیٹس آف امریکہ جوریس ڈکشن جو ہے اس پورے معاملہ کا یہ امریکہ کی عدالتوں میں ہیں تو اب آپ ممبئی میں گوہار لگا رہی ہیں انڈیا میں گوہار لگا رہی ہیں تو اس کا لوگا سٹینڈ آئی کیا بنتا ہے قانونی روپ سے کیسے مدد ملے گی آپ کے بھائی کو یہاں گوہار لگانے پر سنجنہ کیوں کی جب بھی کچھ کانون ہاتھ اٹھاتا ہے ایک سٹیزن کے ساتھ وہ کنٹری کویسٹن کرتا ہے ضرور اور ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے آہ it's completely fabricated بولتے ہوئے ایک کرائم کرائم نہیں ہوتا if there is a dead body وہ پتا سکتے ہے ہاں خون ہوا ہے اگر کوئی بولتے کہ خون ہوا وہ خون نہیں ہوتا کیا evidence ہے اس اس case میں جی ہم بھی یہی پوچھ رہے ہیں case ہوتے تک اس کو اندر رکھنے کا مطلب کیا ہے ایک آدمی اندر سے کیسے کیسے defend کرے گا اگر آروم لگایا ہوا ہے آروم کو لڑائی کرنے کے لیے آدمی کو باہر رہنے چاہیے defend کرنے کے لیے سنجنہ آپ سے لگاتے سنجنہ آپ سے ایک آخری سوال یہ آنند سے جواب کی آخری ملاقات ہوئی آنند کیا کہتے ہیں جب ابھی آنند جیل میں ہے آنند سے جواب کی ملاقات ہوتی ہے تو آنند کیا چاہتے ہیں آپ سے کیا کرنا چاہیے ابھی آنند ستاپید کرنا ہے اس کو یہ موقع چاہیے دیفنڈ کرنے کے لیے اور ستاپید کرنے کے لیے موقع چاہیے اس کو ایسے رکھا ہوا ہے کہ اس کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے موقع ہی نہیں مل رہا ہے ایک ہی گروپ لڑکیاں ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ جا کے آروپ لگا رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے اگر بامبے میں کچھ ہوتا کیا وہ لوگ اس آدمی کے پیچھے ڈیلی جائے گا لوجکلی سوچتے تو ایسے نہیں ہو پاتے اور یہ لڑکیاں سارے آنند کے ساتھ پاپس آکے رہ رہے تھے ہمارے ساتھ سارے ثبوت ہے کونسی لڑکی آتے ہیں واپس سنجنہ ہم سے بات کرنے کے لیے آپ شکریہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح مدد آپ چاہ رہی ہیں وہ مدد ہوگی اور اگر آپ کے دعویہ ہے کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں تو ثبوت ضرور آپ کے پاس کام آئیں گے اور جو کانونی لڑائی ہے اس میں آپ کو ضرور مدد ملے گی آپ کا بہت شکریہ سنجنہ جون اس وقت ہمارے ساتھ تھیں جو کہ آنند جون جو کی مشہور فیشن ڈیزائنر ہے امریکہ میں ان کی بہن ہے آنند اس وقت جیل میں ہے ان کے اوپر کئی معاملے درج ہیں بلات کار کے جس میں سے دو معاملے ایسے بھی ہیں جہاں پر آروپ یہ کہ انہوں نے نابالگ لڑکیوں کے ساتھ بلات کار کیا ہے اور اب سنجنا چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے ممبئی میں ہے مدد کی گوہار لگانے کے لیے یہاں پر آئی ہے چھوٹا سا بریک ہم لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو لے کر چلیں گے کرکٹ کے میدان میں اور آپ کو بتائیں گے کہ سیڈنی ٹیسٹ کے پہلے دن کیسے خراب امپائرنگ نے آج انیل کمبلے کے سارے منصوموں پر پانی پھر دیا